ہلو دوستوں میرا نام حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چولل مولر ارونچر ٹی وی تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم یہ لائک آئے ہیں یہ دیکھو یہ بلکل ہی گندہ پانی ہے اور اس طرح کا آپ کو بھی نصیب ہو سکتا ہے مان لو اگر آپ کہیں جنگل وغیرہ میں گھومنے گئے اور وہاں پر آپ فس گئے تو آپ کو بھی اس طرح کا پانی پینے کو نصیب ہو سکتا ہے کیونکہ جینے کے لئے پانی بہت ضروری ہے اور وہاں پر آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ساف پانی تو بلکل بھی نہیں ملتا اس طرح کا پانی ملتا ہے تو ہم اس طرح کے پانی کو ساف کر کے پی سکتے ہیں بلکل بھی ساف کر کے یہ جو گندہ پانی ہے نا ہم ایک جگاڑ لگا کے اس کو ساف کریں گے تو اب تو جہاں پر بھی ہم گھومنے وغیرہ جاتے ہیں نا وہاں پر اس طرح کی بوٹل تو آویلیبل ہوتی ہی ہے ہر کسی کے پاس اس طرح کی بوٹل ہوتی ہے تو ہمیں اس طرح کے ایک بوٹل لے کر اس کے جو نیچے والے اس طرح نے اسے کٹ لینا ہے جس طرح سے میں ابھی کٹ اب میں اسے کٹ رہا ہوں تو گھر یہ دیکھو ہم نے اسے کٹ لیا ہے تو ابھی اس کا جو ڈھتکان ہوتا ہے اسے نکال کے رکھ دینا ہے اور اس طرح کا کچھ کپڑا لینا ہے آپ اپنے ٹی شٹ وغیرہ کسی سے بھی پھار سکتے ہیں اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے کچھ اس طرح سے اور اسے کسی رسی وغیرہ سے یا دھاگے سے باندھ دینا جس طرح سے میں ابھی باندھ رہا ہوں تو گھر یہ دیکھو ہم نے اسے باندھ لیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے اس کے نیچے والا جو اسے ہیں تھوڑی سے ہمیں مٹی ڈالنے جو بلکل بھی باریک مٹی ہوتے ہیں وہ ڈالنے جس اس کے اوپر تھوڑے سے پتھر اور اس طرح سے ایک مکسچر بنایا ہے جس سے یہ جو پانی ہے گندہ پانی ہے فیلٹر ہو کے اس کے نیچے سے آئے گا اور یہ چھلنی کا کام کرے گے یہ جو کپڑا ہم نے لگایا ہے تو ابھی ہم بناتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اس کے اندر وہ جو مکسچر میں نے بتایا نا وہ بھی بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو یہ جو گھار ہے نا وہ بھی بھی کچھ جنگل کی طرح ہے تو ادھر آئیے یہاں پر آپ دیکھتا ہے کچھ مٹی ہے یہ دو کچھ باریک مٹی ہے یہ ڈالنی ہے سب سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی اور موٹی مٹی ڈالنی ہے یہ دیکھو میں ڈال رہا ہوں اور اس کے اوپر پھل یہ جو چھوٹے پتھر ہوتے ہیں باریک والے پتھر یہ ڈالنے ہیں یہ ڈال دیا ہم نے تو اب اس کے اوپر جو بڑے پتھر ہوتے ہیں نا یہ ڈالنے ڈالنے ہیں اب یہ دیکھو میں ڈھونڈ ڈالن پڑے پتھر یہ دیکھو اس طرح کے تو یہ دیکھو ہمارا مکسچر بان چکا ہے تو ابھی یہ جو ہے نا بڑے والے پتھر یہ جو بڑا بڑا موٹا موٹا گاندھ بغیرہ ہوتا ہے پانی میں یہ اسے روک لیں گے اور اس طرح سے یہ جو پارٹیکال اس کے اندار ہے گندے وہ اس جائیں گے اور آخر میں سے جو بڑی پارٹیکال ہوں گے نا اس کے اندار وہ یہ پر رک جائیں گے اور یہاں پر ساپ پانی آ جائے گا یہ دیکھو یہ بھرا بھر چکا ہے اور اب اس کے اندار ڈال دیتا ہے اور ابھی یہ جو ہے نیچے اس در تر جائے گا اور نیچے فیلٹر ہو کے آئے گا تو ابھی اس کے اسے ٹائم لگے گا موسیقی موسیقی ہے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور میں مست کھانا پینا کار کے آ چکا ہوں تو ہمارا جو پانی ہے وہ بھی فیلٹر ہو چکا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھو یہ بھی فیلٹر ہو چکا ہے ابھی تک بھی ہو رہا ہے اور نیچے بھی کچھ گر چکا ہے یہ دیکھو تو گا یہ دیکھو ہمارے جو پانی ہے نا وہ فیلٹر ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو فارق بھی دکھاتا ہوں تو گا یہ دیکھو یہ ہے وہ گندہ پانی اور یہ ہے فیلٹر شدہ پانی آپ کے اندر فرض دیکھ سکتے ہیں زمین اسمان کا فارق ہے یہ دیکھو اور یہ یہ جو پانی آپ نے فیلٹر کیا ہے یہ بھی ابھی پورا پینے کے لائک نے اسے گرم کر کے جو اس کے اندار بیکٹیرا ویرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور پھر اسے استعمال کر سکتے ہیں اور جنگل کے اندر ہم آگ بھی لگا سکتے ہیں پتے وغیرہ کو آگ لگا کے اسے بوائل کر کے پی سکتے ہیں تو میں ابھی اسے پینے لگا ہوں اور ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں مزدار صحیح ہے لیکن تھوڑا تھوڑا جو مٹی کا ٹیسٹ ہونا دیں وہ آتا ہے اس کے اندر اگر ہم اسے بوائل کر کے پینے تو پھر یہ نورمل ہو جائے گا اور اس طرح کا پانی بان جائے گا یہ دیکھو یہ کرسٹل کلیر پانی ہے اور یہ نورمل پانی ہے اور یہ گندہ پانی ہے اور یہ فیلٹر شدہ پانی ہے تو آپ تینوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ کچھ ملتے جلتے ہیں اگر ہم اسے بوائل کر لیں تو یہ دونوں بھی ایک جسے ہو جائیں گے اور یہ گندہ پانی ہے آپ تینوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا تو گھر امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کا بٹن برامانہ نہ بھولنا اور چینل کو بھی سبکرائب کر کے بیل اکن دبا دو تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے تو ہم ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپے کے ساتھ تب تب کے لئے بائے موسیقی